بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے فیاض سن آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیاض براک فوڈز ناظرین میں بنا رہا ہوں کلب سینڈویچ اچھا کلب سینڈویچ بلکل ریسٹورنٹ اسٹائل کس طریقے سے بنانا ہے کیسے بنانا ہے اس میں کون کون سی چیزیں ایڈ کرنی ہے آئیے آپ کو سب بتاتا ہوں بارہ سب سے بہلے میں نے ڈیٹھ سو گرام کے قریب چکن لیا ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے لسن ڈال کے چکن لوڈراؤل کے بوائل کر کے اس طریقے سے میں نے اس کے ریشے بنا لیے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اس طریقے سے میں نے چکن کے بونلیس چکن تھا اس طریقے سے بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کے ریشے میں یہ سارا چکن ایڈ کر دوں گا اس بول کے اندر اب اس میں میں ایڈ کروں گا یہ میرے پاس مایونیز ہے یہ مایونیز ایڈ کر دوں گا اس کے اندر ایک چمچ بھر کے ڈالوں گا یہ گاجر کے میں نے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سلائس کر لیے تھے ایک چمچ بھر کے ایڈ کروں گا میں یہ گاجر کا ہافٹی سپون میں ایڈ کروں گا اس میں نمک ہافٹی سپون سے بھی کم جائے گی اس میں بلیک پیپر کالی مرچ جسے کہتے ہیں ہافٹی سپون سے کم جائے گی وائٹ پیپر سفید مرچ ایک چمچ اس میں میں ایڈ کروں گا ونٹیبل سپون ملک کریم کا اب اس کو اچھے طریقے سے میں کر لوں گا مکس ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد نا ہم اس کو کر لیں گے اس طریقے سے مکس اس طریقے کا میں پہن لوں گا فلیم کو میں کروں گا آنگ بلکل ہلکا فلیم ہم نے رکھنا ہے اس طریقے سے اب یہ جو سارا مکسچر میں نے تیار کیا ہے نا میں اس فلیم میں ایڈ کروں گا اوون میرے پاس موجود نہیں ہے کیونکہ ہم نے لگانا ہے جگار اب ہم اس کو کم سے کم دو منٹ تک ہلکے فلیم کے اوپر اس کو پکائیں گے پکانا نہیں بلکہ گرم کرنا ہے ہم نے خالی اس طریقے سے میں کروں گا گرم دیکھیں ماشاءاللہ اس طریقے سے ہم نے اس کو پکا لینا ہے اتنا اس سے زیادہ نہیں دیکھیں اس نے اپنا کلر بدلی کر دیا ہے بس اب فلیم میں یہاں پہ کر دوں گا اپنا بند اس کو میں رکھ دوں گا ایک طرف یہاں پہ بلہ رکھ میں لے رہا ہوں گا آدھا ٹکڑا چھوٹی بند گوبی میرے پاس تھی آدھا ٹکڑا ہم نے لیا ہے بند گوبی کا اس کو اس طریقے سے میں کٹ لوں گا اس کے اندر سے اب یہ جو اس کے موٹے موٹے حصے ہیں نا یہ ہم نے اس طریقے سے کٹ لینے ہیں اب میں اس طریقے سے بریق کر کے اس طریقے سے دیکھیں اس کے موٹے موٹے جو حصے ہیں نا ہم نے نکال لینا ہے اس طریقے سے گوبی کو ہم نے یہ یہ والی گوبی ہمیں چاہیے بریق بریق پتہ وہ بھی میں ڈال دوں گا اس بول میں آجا دیکھیں فلیم ہم نے عام کیا ہے اس طریقے سے میں لوں گا توا میں نے لیے سیخ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ میرے پاس کلب سینڈویج کا جو بنانے کی مشین ہے نا وہ باہر پڑی ہے میں ہوں اپنے اندر کچن میں تو میں لگا ہوں رہا ہوں جگار کیونکہ ہر گھر میں جو ہے نا کلب سینڈویج کا جو مشین ہوتی ہے وہ تو ہوتی نہیں ہے نا تو ہم نے لگا نا ہے جگار کس طریقے سے وہ میں سارا آپ کو دکھاتا ہوں یہ توا میں نے لیا ہے توا میں کروں گا گرم اس طریقے سے توا لیا ہے اس کے اوپر میں ایڈ کروں گا تھوڑا سا گھی اس کو اس طریقے سے میں چلا دوں گا اب ایک سینڈویج میں اپنا اٹھاؤں گا اس طریقے سے اس کو چلا کے پھر دوسری سینڈ کیونکہ ایل اگر زیادہ ہوگا نا تو یہ صحیح طریقے سے ہم اس کو سیکھ لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے نا یہ سیکھ گرم ہم نے اچھے طریقے سے کر لیا ہے میں یہ سیکھ گرم کرنے کے بعد اس کے اوپر لگاوں گا نشان دیکھیں یہ اس طریقے سے دوسری طرح میں پھیر لوں گا اس طرح پھر ہم لگائیں گے یہ ٹھیک ہے بس یہ دیکھیں تھوڑا سوائل میں ایوریڈ کروں گا سیکھ واپس میں گرم کرنے کے لئے چھوڑ دوں گا اور بریڈ بھی میں اپنی اس طریقے سے چلا کے اس کو بھی میں کر لوں گا گرم اب دیکھیں اس کو بھی اس طریقے سے ہمیں نشان لگانا ہے اب میں لگاؤں گا اپنے ان بریڈ کے اوپر میانیز اس طریقے سے اس طریقے سے میں اس پہ لگاؤں گا اپنا چکن ایک بریڈ کے اوپر ہم نے لگانا ہے جوسی اتنا جوسی بنا ہوئے ہیں آپ یقین جانے کہ بہت ہی زبردست مزیدار ہمارا سینڈویج تیار ہونے والا ہے اس کے اوپر لگاؤں گا میں اپنی بند کو بھی ایک بریڈ اٹھا کے میں اس کے اوپر اس طریقے سے دیکھیں لگا دوں گا رحمان نے رہی اب ایک انڈا لیں گے اس طریقے سے اس انڈے کو میں اچھے طریقے سے پھینٹ لوں گا فلیم ہم کریں گے اپنا آن لگے فلیم کی اوپر تھوڑا سا اس میں ایل اٹھ کریں گے ایل کو ہم نے اس طریقے سے دیکھے چلا دینا ہے تاکہ اچھے سے ایڈ کریں گے اس میں انڈا اپنا سارا اس طریقے سے دیکھیں اس کو مکس آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے بسم اللہ رحمان اس طریقے سے آپ نے انڈے کی جو ہے نا روٹی بنا لینی ہے ہلیم یہاں پہ میں کر دوں گا اپنا بند اب اس پہ لگاؤں گا میں اپنا کیچپ اس طریقے سے اوپر کیچپ لگا لیں میں لگاؤں گا مینیز اب اس کے اوپر میں رکھوں گا انڈا دیکھیں اوپر میں نے انڈا لگا لی ہے اس کے اوپر مینیز اور کیچپ لگانے کے بعد انڈا لگا لی ہے اب میں اس پہ رکھوں گا اپنا سلاد پتہ اس طریقے سے آپ نے سلاد پتہ رکھنا ہے سلاد پتے کے اوپر میں ڈالوں گا سلاد پتے کے اوپر اس طریقے سے ہم نے یہ لگا دینی ہے اب میں یہ بریڈ اپنا رکھوں گا اس کے اوپر ٹھیک ہے اس طریقے سے اب ہم نے کرنی ہے اس کی کٹنگ اس طریقے سے اس کو ہم نے لگا دینا ہے اس طریقے کیا آپ نے سٹک لے لینی ہے وہ لگا دینی ہے اب سیڈے ہم اس کی اپنی کاٹ لیں گے اب سیڈے میں نے کاٹ لی ہے اب ہم نے اس کے کرنے ہیں دو ٹکڑے اس طریقے سے اس طریقے سے جو ہے نا بسم اللہ رحمہ الرحیم سنٹر سے میں نے کاٹ لیا اب آپ کو میں چیک کرواتا ہوں یہ دیکھ بسم اللہ رحمہ الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں کلب سینڈویچ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے بہت مزے دار ابھی میں نے کھایا نہیں ہے لیکن دیکھنے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے بہت زبردست اگر آپ کو میری اس کلب سینڈویچ کی ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ملیکن کے بٹن کو دبا دیا کریں تاکہ میری آنے والی ریسپی نوڈ 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 شکریہ اللہ حافظ نوڈ